بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دانی شاگری کلچر میں خوش آمدید میاں چنو گلہ منڈی میں اس وقت میں موجود ہوں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں خادوں والی دپان بھی ہے سونا یوریا خاد کل کسانوں کو مند رہی تھی لیکن آج پھر شارٹ ہوگی ڈی اے پی کی قیمت کے اندر پچھلے دنوں کمی ہوئی جیسا کہ میں نے کل ویڈیو میں بتایا اور کل اضافہ ہو گیا آج مزید اضافہ ہو گیا تو جو نائٹرو فاس خاد ہے اس کی قیمت کے اندر بھی اضافہ ہو گیا تقریبا پچھلے دنوں کم ہوا کل پھر اضافہ ہوا آج مزید اضافہ کر دیا گیا ڈی اے پی کس ریٹ پر مل رہی ہے باقی خاد ہے کس ریٹ کے اوپر مل رہی ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر لازم کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے جیسا کہ میں نے پہلی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کسانوں کی جو جناس کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں اس کو مدنظر دکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو خادوں کی قیمتوں کے اندر بھی کمی کرنی چاہیے تھی کیونکہ مکہی کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ نیچے آگئی کپاس کی قیمت دس ہزار سے نیچے آ کر سات ہزار پانچ سو چھ سو رپیہ تک کہا گئی اسی طرح تل اور تلی تو ختم ہو رہے ہیں اس وقت تل اور تلی کے ریٹ کیا بہت اچھا تھا اس دفعہ تو اسی طرح خادوں کی جو قیمتیں ہیں اس کے اندر بھی کمی ہونی چاہیے کیونکہ کسانوں نے جنس بیچ کر ہی خادے کلی دنی ہے اگر جناس کی قیمت کے اندر کمی کی گئی ہے تو خادوں کی قیمتوں کے اندر بھی کمی کرنی چاہیے تو پچھلے دنوں وہ کافی زیادہ چھاپے بھی مارے گئے حکومت نے اداروں نے خادے برامد بھی کی لیکن سمجھ نہیں آرہا کہ وہ خادے کہاں گئی تو کمی ہوئی ایک سے دو دن میں ہزار سے بارہ سو رپیہ خادوں کے اندر لیکن کل پھر اضافہ ہوا آج مزید اضافہ ہو گیا آج اگر ڈی اے پی کی بات کی جائے تو ڈی اے پی خاد جہاں تیرہ ہزار ایک سو رپیہ کل تک ریٹ تھا آج تیرہ ہزار دو سو رپیہ تک چلا گیا اسی طرح نائٹرو فاس خاد کی بات کی جائے تو سات ہزار ایک سو دو سو رپیہ ریٹ تھا سات ہزار تین سو رپیہ پر چلا گیا سونا یوریا جو کل تین ہزار نو سو میں کسانوں نے کوئی مل رہی تھی آج اس کی مل ہی نہیں رہی باقی اگر سر سبز کی بات کی جائے تو سر سبز کی جو ہے وہ چار ہزار پانچ سو سے لے کر چار ہزار چھ سو 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 رپیہ تک بیکھ رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر ہماری جین سستی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم گندم کاشت کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریکارڈ پیداوار ہو گندم کی تو خادوں کی قیمتوں کے اندر کمی کی جائے کیونکہ ٹریکٹوں کی قیمت بھی کل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں سپری خاد ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے تو خدارہ کسان پر ظلم بند کیا جائے یہ تمام تر ریٹس آپ کو میہ چنو ایریہ سے دیئے گئے ہیں اور آج 27 سبتبر 2023 ہے آپ کے علاقے کے اندر کیا ریٹ ہے خادوں کا ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا